نمسکرڈ دوستو تو آج کیorcelہ مو ASْقبوتر running ہم اس کے چیلی محسوس کرتے ہیں اور اگر آپ اگر آپ پھولئی بھی نزلعت کو اس کا فرین محسوس کریں گے تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا حدادل کیا بعد سکتے گ 3--3 downs عدد العلہ پانک بازاجی وoli ب sparkle نیو تک پھولئی پھولئی تک لکھال رہ رہے پانک المسان جو پنک ہے وہ ڈوب جائے گردھن لیتا بھی نہیں بھرنا ہے کہ اس کا پوری گردھن ڈوب کو مر جائے بس اتنا بھرنا ہے تو اس پنک تک ڈوب جائے اس کا جو کلی والے پنکات جن سے وہ ڈوب جائے اور آپ کو سیدھا بھر کہیں سے بھر کے نہیں لانا ہے پہلے ٹب لیکن ان کے سامنے رکھنا ہے اور پھر آپ کے سامنے اس ٹب میں پانی بھرنا ہے کسی بالٹی سے اس کے بعد آپ دور ہڑی جائیے اور دور اسے دیکھئے آپ کے جو کبوتر ہے وہ کھوڈی مطلب اس میں آئیں گے اس کو دیکھیں گے سوچیں گے سمجھیں گے اور کھوڈی مطلب اس میں کودیں گے اور نہائیں گے اور جیسے ان کا نہانہ ہو جائے گا ان کو اس سے لگے گا کہ آپ بہت نہالیا بہت مستی کر لی تو بھال لکھر جائیں گے اور کھوڈی سکیں گے تو آپ کو یہ کپ کرنا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو تو آپ کو یہ اس دن کرنا ہے جیسا آپ ٹھنڈ میں نہلا رہے ہو تو ٹھنڈ میں جیسے اچھی بڑیا دھوپنی کے لئے کھل کھلاتی دھوپ تو آپ کو بارہ بجے کے بعد پانی بھر کے رکھ دینا ہے اور اس کو دو سے تین گھنٹیں سارے کبوتر نہا لیں گے ایک کبوتر کو نہانے میں دو سے تین سپاس میڈے بھی لگ جاتے ہیں اس سے آدھا کبوتر نہاتے نہیں ہیں بھال لکل جاتے ہیں اور سوکنے میں لگ جاتے ہیں خودی وہ سوکھیں گے خودی وہ اپنے پینجنے میں چل جائیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اور سو سپیت کبوتر ہوتے سے میرے پاس سپیت کبوتر کی نسل ہے اور میں نسل بنا رہا ہوں سپیت کی اڑان کی کبوتر ہے تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ سپیت رہے کیونکہ زیادہ ہاتھ لگانے سے یہ گندے ہو جاتے تو میں ان کا کلر جو سپیت کلر وہ برکرار رکھنے کے لئے ہفتے کے ہفتے بہتências اس میں بھی مسئلہ دانائیں گے فجاز سے دنہیں گے ڈھاب و بیßerię轉لہ کے دکھوں میں بین 我是找 дел اس محمدشو مہینے میں 12ٖ سنڈے پر اور میں عاملہ سے ت USP جاتے ہیں جہاں یہاں ان کی جو پہر میں جو گندگی لگی رہتی ہے بیٹ لگی رہتی ہے وہ بیٹ آسانی سے نکل جاتی ہے ان کے پنکھوں میں جو بیٹ لگی رہتی ہے جو چلتے ہیں تو بیٹ لگ جاتی ہے وہ بھی پنکھوں سے پونچ سے تو وہ بھی لکل جاتی ہے اور وہ ایک دم فریش محسوس کرتے ہیں اور ان کا جو بلٹ سرکولیشن ہوتا ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے اور ان کی جو آنکھ رہتی ہیں وہ آنکھ بھی مطلب دھول جاتی ہے ساف ہو جاتی بڑیا اور جسٹی بھی گندگی رہتی ہے سب نکل جاتے ہیں ان کے پنکھوں میں سے اور جو کیڑے رہتے ہیں جو پنکھوں میں کیڑے ہو جاتے ہیں بہت بارک بارک پشتو جیسے وہ بھی پانی سے بھار مطلب پانی سے دھننے سے بھار لکل جاتے ہیں اور بہت بہت سارے فائدہ ہے اگر میں آپ کو فائدہ گینوانے لگا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کیسے نہلانا ہے تو اب بھی اپنے کبوتر کو نہلا سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے آلام سے اپنے کبوتر کو نہلایے پانی بھر کے دور ہڑ جائے بس ایک چیز میں دھیان رکھنا آپ کو کبوتر کو پکڑ کے جبل جسٹی نہیں لینا نہلانا ہے اگر وہ نہیں نہلائے تو مت نہلائیے کسی اور دن دیکھئے نہلائے کسی اور دن دیکھئے نہلا کے اس دن اگر اس کا مود نہیں رہا تو آپ کو جبل جسٹی پکڑ کے نہیں نہلانا ہے کی کبوتر نہلانی رہا ہے چل بھارہ اگر آپ ان کو من سے نحلائیں گے تو ایک کبوتر آکے نائے گا اس کو دیکھ کے اور بھی کبوتر آکے نائیں گے وہ ایسا کرتے کرتے آپ کو پوری 10 کبوتر 20 کبوتر جتے بھی کبوتر ہے پچاس سو کبوتر سب دھیرے دھیرے کر کے نحا لیں گے اور اگر آپ کے پاس زیادہ کبوتر ہو تو آپ بیٹھے پانی بدل دیجئے گا جیسے کہ آپ کے پاس پچاس کبوتر ہے تو پچاس کبوتر نہیا تو اس کے بعد آپ پانی پھیک کے نیا پانی بھا دیجئے پھر باقی پچاس کبوتر نیا پانی سے نہانے دیجئے اور پھر نہانے کے بعد ان کو اچھے بڑی دھوپ میں بیٹھنے دیجئے ادھر ادھر مطلب کی چلنے دیجئے مستی کرنے دیجئے ان کو پسیدہ نھیلا کے بند نہیں کرنا ہے نھیلا کے آپ کو وہ خود ہی جب چلے جائے پینجرے میں تب بند کریے اور آپ شام کے ٹائم مت بند نہیں لائیے ڈھوپ کو تو ہی نہیں لائیے تو ویڈیو پسنے دیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا جنل کو سبسکرائب ضرور کرنا